بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی دھوم مچائی کہ آج پورے پاکستان پر بہاولپور کا وہ عباسی اس وقت شہرت کی ان بلندیوں پر ہے جہاں انسان صرف سوچ سکتا ہے اور یہ وہ کمال ہے جو سوشل میڈیا کیا ہے خواتین و حضرات ایک وقت تھا اخبارات اور ایلٹرونک میڈیا تھے لیکن ان سب کو پیچھے چھوڑا سوشل میڈیا نے آج سوشل میڈیا پر جو خبر بریک ہوتی ہے اس کے بعد وہ ایلٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں چلی جاتی ہے جو تصویریں آپ بیک سائٹ میں دیکھ رہے ہیں یہ ہماری اس خبر کا ہے جو ہم نے بہاولپور کے عباسی کا ایک انٹریو کیا تھا اس کے بعد ایلٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے اس کو بھرپور کوریج دی اور دوسری میں آپ کو یہاں یہ خاص بات بتا تھا چلوں کہ اس ہماری ویڈیو کو لگانے کے بعد جو آخر میں آپ دیکھ بھی سکیں گے اور آپ یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ اردو پوائنٹ جو یوٹیوب کا ایک چینل ہے جن کے ملینز سبسکرائبر ہیں انہوں نے ہماری اس خبر کے ساتھ کیا کیا یہ بھی میں آپ کو آج بتانے والا ہوں ہمارا چینل ایک دن سوشل میڈیا کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنٹی رہیں خواتینوں حضرات ہم نے چار دن پہلے جس بہاولپور کے عباسی کا ایک انٹریو کیا تھا اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ آج وہ شہرت کی تمام بلندیوں کو کراس کر گیا ہے لیکن میں ان لوگوں کو جو فیس بک پر ہیں جو ٹیوٹر پہ ہیں جو انسٹرگرام پہ ہیں ان لوگوں کو ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک یوٹیوبر جہاں اپنا کانٹینٹ بناتا ہے تو وہ بڑی محنت سے اس کانٹینٹ کو کہی نہ کہی سے بناتا ہے لیکن ہمارے ان سوشل میڈیا کے جو دوست ہوتے ہیں وہ لوگ یوٹیوب کی اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اپنے اپنے چینل پیج پر ڈال دیتے ہیں ان کے چینل پیج کے ساتھ ہمارے ویڈیوز جو ہیں وہ بھی ضرور مشہور ہو جاتی ہیں لیکن ایک یوٹیوبر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی وہ ویڈیو جس چینل پہ اس نے ڈالی ہے وہاں چلے لیکن کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندہ اپنی اس دور میں بھاگنا چاہتا ہے سب سے پہل کی شرط پہ آگے جا رہا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ خانپور کا ایک پیج ہے فیس بک کا اس کے اوپر جو نیوز لگی وہ تک ویڈ پچاس ہزار سے زیادہ وہ اس وقت چل چکی ہے اس طرح بہاولپور کے فیس بک پیجز ہیں جن پہ چار پانچ پیجز میں چل رہی ہے کہیں بیس ہزار چلی ہے کہیں پچیس ہزار چلی ہے کہیں پانچ ہزار چلی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ آپ ٹیوٹر پر بھی اس کو ٹرینڈ میں لے سکتے ہیں آپ کا پیشے ایک ٹوئٹ نظر آ رہا ہوگا جسے مختلف لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر کے مختلف جگہوں پر چلایا یہ صرف میں بہاولپور کی بات آپ کو بتا رہا ہوں بہاولپور ڈوین کی اگر بات کریں لاہور اسلام آباد کراچی یہ پاکستان سے باہر تو وہاں اس وقت ورشپ گروپ کے اوپر یہ ٹرینڈ کر رہی ہے ہماری ویڈیو ایک دن سوشل میڈیا کا چینل اتنا بڑا نہیں تھا لیکن اللہ کے کرم سے یہ اتنا بڑا بنا کہ آج اردو کوئنٹ کا نیوز جو چینل ہے انہوں نے کیا کیا کہ ہماری ویڈیو کو اپنے چینل پر جگہ بنائی اپنے چینل پر لگائی لیکن ان سے غلطی یہ ہو گئی جب بھی کوئی یوٹیوبر آپ سے سیکھنا چاہتا ہے آپ کو ایک مشلہہ بناتا ہے لیکن ان کے لیے آگ یہ غلط چیز ہوئی کہ ان اردو پوائنٹ ٹی وی نے ہماری خبر کو سب سے پہل کے چکر میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر لگانے کے لیے اس پر کانٹینٹ ہی بھول گئے انہوں نے شبیر عباسی کا نام جہاں شکیل عباسی لکھا وہاں انہوں نے خبر بھی نہیں لیکن خبر میں بہت ساری بسٹیک بھی کر گئے آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ چار دن پہلے ہم نے کیا خبر بریک کی تھی اور دنیا بھر کے الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا پر وہ کس طرح ٹرینڈ کر رہی ہے لوگ مختلف ورسپ گروپ میں ہیں دنیا بھر میں اسے چلا رہی ہیں لیکن میں ایک بات جو کومنٹس کرتے ہیں ان کے لئے ضرور کہوں گا ایک درخواست کروں گا کہ اس نے اگر سنت نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ایک پیش کش کی ہے تو اس کو اس پیش کش پر ہی رہنے دیا جائے اس میں اس طرح کے منفی کومنٹس سے گریز کیا جائے یہ میری ریکویسٹ ہے باقی آپ لوگوں کی جیسے مرضی اب چلیں اور اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ فیصلہ کریں کہ ہماری ویڈیو کس طرح کی تھی اور اردو پوائنٹ نے کیا ویڈیو ڈالی ایک دن سوشل میڈیا کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ایک نئی تاریخ کے ساتھ دوبارہ ملے گے لیکن ویڈیو دیکھ لیں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں ان سے پوچھتے ہیں پہلے ساڑ سال تک انہوں نے شادی کیوں نہیں کی ابائی صاحب آپ نے ساڑ سال تک شادی کیوں نہیں کی یہ قشمت کے بات ہوتی ہے پسند کے بات ہوتی ہے اچھا تو ابھی تک آپ کو پسند نہیں آیا تھا کوئی پسند نہیں ہے جب تک میں نے یہ ڈراما دیکھا ہے اہد وفا تو اس کے اندر جو دعا دیکھی آیا آپ کو پسند آئی ہے پسند آئی ہے لیکن ابائی صاحب اس کی تو ایج 18نی سال ہے اور آپ 60 سال کے عمر کے ہیں کوئی بات نہیں یہ تو دل کے بات ہوتی ہے پسند کے بات ہوتی ہے دل تو بچہ ہے دل تو بچہ ہے اور اگر وہ میری شادی کی آفر قبول کرتی ہے تو میں اس کو پانچ ہزار تولہ سونا جی پانچ ہزار تولہ سونا آپ آفر کرنی ہے وہ آتھو کے آپ سے کر شادی کرتی ہے ہاں دی بالکل تو آپ کے پاس ہے پانچ ہزار بلکل میں انتظام کر رہا ہوں گا ایک دو مینے میں انتظام کر رہا ہوں گا ایک ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ فر کٹ رہا ہوں تو پورا کروں گا پکی بات ہے آپ سیریز ہیں؟ ہاں جی بلکل سیریز ہیں یہ دل کی بات ہے ہاں دل کی بات ہے آٹ تک مجھے کوئی لگ کی پسند نہیں آئے پہلے دفعہ پسند آئی ہے تو ترین انتظام یہ بات تو نہیں ہے جی خوادرین و حضرات اس کا نام ہے علیز شاہ